اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس پاکستان کرکیٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن اور وکٹ کی پر بلے باز محمد دوان نے آج سسس کانٹی کے لیے کھیلتے ہوئے لگاتار دوسرے میچ میں شاندار نیکس کے لیے بڑی نیکس کے لیے اور وہ ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز کی فیرس میں کس نمبر پر آگے ہیں اور ایک اور بڑا عزاز اپنے نام کیا ہے یہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں اور آج ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں ایک آور میں پانچ چھکے اور ایک چوکہ لگنے کا دنیا نے نظارہ کیا اور جس کھلاری نے جس بیٹر نے یہ کارنامہ سار انجام دیا اس نے پاکستان سپر لیگ دو ہزارتائیس کھیلنے کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں جبکہ پاکستان کی ویمنز ٹیم نے آج کلین سویپ کیا سری لنکا کی ویمنز ٹیم کے خلاف ایک نئی تاریخ رقم کی ووٹ تاریخ کیا ہے اس کا جائزہ بھی اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کی پر بلے باس محمد ادوان کے حوالے سے جو کہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں حالانکہ وہ وہاں پر کاؤنٹی چمپنشپ میں کھیلے جہاں پر فرس کلاس میچز کھیل رہے تھے وہاں پر ان کے بیٹ سے چند ایک انکس کے علاوہ بڑی کارکردگی سامنے نہیں آسکی تھی لیکن جیسے ہی فارمیٹ بدلا ان کا انداز بدلا ان کا بیٹ ایک دم سے رنز اگلنا شروع ہو گیا پچھلے میچ میں وہ گلی بورگن کاؤنٹی کے خلاف شاندار اور دو ہندار انکس کھیلنے میں کامیاب رہے ساٹھ گیندوں پر دس چوکوں اور چھے چھکوں سمیت اکاسی رنز بنایا تھے جبکہ آج بسلسل دوسرے میچ میں وہ ففٹی پلس انکس کھیلنے میں کامیاب رہے جنہوں نے آج شاندار بلے بازی کا مظہرہ کیا جنہوں نے ترتالیس گیندوں پر چار چوکوں اور دو چھکوں سمیت اٹھاون رنز کی شاندار انکس کے لی جس کی وجہ سے ٹی 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 بلاسٹ میں وہ لگاتار دو انکس میں یعنی کیریر کی پہلی ٹی 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 کیریر اپنا ٹی 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 بلاسٹ کی پہلی دونوں انکس میں ففٹیاں بنانے والے پاکستان کے پہلے جبکہ دنیا کے مجموعی طور پر تیسرے بلے باز بن گئے ہیں ایک بڑا عزاز حاصل کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی 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 بلاسٹ دو ہزار بائیس میں اب تک دو میچز ختم ہو جانے کے بعد دوسرے ٹاپ اسکورر بن گئے ہیں جنہوں نے اب تک دو انکس میں ایک سو انتالیس رنز بنا لی ہیں جن میں ایک اکاسی رنز کی ناقابل شکست انکس اور دوسری ففٹی ایٹ رنز کی انکس چامل ہے ان کی جو ایوریج ہے کیونکہ وہ صرف ایک بار اٹھ ہوئے ہیں اس لیے ایک سو انتالیس کی ایوریج ہے ان کا جو سٹریک ریٹ ہے لگ بگ ایک سو پینتیس رنز فیسو عبال رہا ہے اس کے لیے صرف پال سٹیرلنگ ان سے آگے ہیں جنہوں نے ایک سو اٹھالیس رنز بنے ہیں جس میں آج ایک سو انیس رنز کی دوہندار انکس کے لیے اس کا بھی جائزہ آگے میں بتاؤں گا لیکن جس طرح پرفوم کر رہے ہیں محمد زوان امید ہے کہ دو ہزار بائیس میں بھی دو ہزار کس کی طرح وہ ایک شاندار سال گزاریں گے اور پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ ثابت کریں گے اس سال میں پاکستان کو بہت بڑی سریز کھلنی ہے انگلینڈ کے خلاف ساب تی ٹوئنڈی میچز کی ہوم سریز کھلنی ہے نیزویدین میں ٹرینگلر سریز کھلنی ہے ایشیا کب دو ہزار بائیس کھلنا ہے اور پاکستان نے تی ٹوئنڈی ورل کب دو ہزار بائیس بھی کھلنا ہے اس لیے امید کرتے ہیں کہ محمد زوان کی جو فارم ہے ٹوئنڈی فارم ایٹ کے دوار سے انشاءاللہ وہ یوں ہی آگے بڑھتی رہے گی اور وہ پاکستان کے لیے شاندار کارکردگی کا مظہرہ کریں گے ان تمام ایونٹس میں جو کہ روہ سال پاکستان کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج پال اسٹریلنگ جو کہ جن کا تعلق ایر لینڈ سے ہے آج ٹوئنڈی بلاس کے میچ میں دو ہندار بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے انہوں نے آج ایک اور میں لگاتار پانچ چھکے لگانے کے بعد آخری گیند پر وہ بھی چھکا لگا رہے تھے لیکن بیٹ پر گیند جو ہے بیٹ پر پوری طرح نہ آسکی جس کی وجہ سے وکیٹ کی پر کے پاس گزرتی ہوئی بونڈری لائن کراس کر گئی برحال وہ اور میں چونتیس ٹنز حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس دوران جو ان کی بیٹنگ تھی اکاون گیند اوپر برک رفتار ایک سو انیس ٹنز بنایا جس میں ایک اور میں چونتیس ٹنز کی شاندار کارکردگی بھی شامل تھی وہ ٹی ٹونٹی بلاس میں برمندن بیئر کی جانب سے کھیل رہے تھے اور ناثن ٹرم شہر کی خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا جب انیس کے تیرہے اور میں حریف بولر جی ایم سیلز کو انہوں نے نشانے پر رکھا ان کی پہلی پانچوں گیند اوکر چھکے لگایا جس کے بعد آخری گیند پر چوکا لگایا اس کے علامہ پارڈیس ٹیلنگ نے اس دوہاں داری نیکس کے بعد کہا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کا سپر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے دو ہزار تائیس اس میں ایک بار پھر اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کھیلوں اور جب میں پچھلی بار کھیلا تھا تو اسلام آباد کے لیے مجھے بہت زیادہ مزایا تھا یہاں یہ بات بھی کابلے ذکر ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے گزشتہ ایڈیشن میں ان کو ایک متبادل پلیئر کے طور پر شامل کیا گیا تھا جس میں ان کے کارکردگی کا جائزہ لیں تو انہیں سلور کٹیگری میں شامل کیا گیا تھا ان کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی تھی پانچ نیکس میں ایک سو ستاسی رنز بنایا تھے جن میں دو ففٹیاں بھی شامل تھی جب تک وہ اور الیکس ہیل سے شاداب خان کی قیادت میں اسلام آباد یونیٹڈ شاندار کھیل پیش کر رہی تھی لیکن ان کے چلے جانے کے بعد اسلام آباد یونیٹڈ کو لگاتار شکستیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ آگے زیادہ نہ بڑھ سکی لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر انہیں دورہ اپنے ائرلینڈ کی منویندگی کرنے کے لیے واپس جانا پڑا وطن اپنے جانا پڑا لیکن اس کے بعد جب واپس ہے تو انہوں نے الیمنٹر میچ میں اسلام آباد یونیٹڈ کی ایک بار پھر نویندگی کی اب ان کا کہنا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مزہ آیا اور میں امید کر رہا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں میں ایک بار پھر اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کھیلتا ہوا دکھائی دوں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ کا جب آنے والا سیزن ہوگا اور میری امید ہے کہ میں بھی فری ہوں گا ائرلینڈ کی کوئی اس ٹیم سریز جو ہے وہ شیڈیول نہیں ہوگی اور اس لیے میں پور امید ہوں کہ اگلا جو سیزن ہے پاکستان سپر لیگ کا وہ کھیلوں گا اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے پاکستان سپر لیگ کی خدمات ہمیشہ نمائی رہی ہیں کیونکہ وہ پاور پلے میں اپنے ٹیم کو جہاریانہ انداز میں سٹارٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے حریف بولر جو ہیں دباؤ میں آ جاتے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کیسا کھلاڑی کسی بھی ٹیم کے ضرورت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد یونیٹڈ ہمیشہ ہی انہیں سیلیکٹ کرتی ہے اس سے پہلے بھی وہ کئی بار کھیل چکے ہیں اور اپنی ٹیم یعنی ایرلینڈ کے لیے بھی وہ کئی تیز زینکز کھیل کر دنیا کرکٹ پر دنیا کرکٹ کے جو بولرز ہیں ان پر اپنی داکھ بٹا چکے ہیں اور آج پاکستان اور سری لنکا کی ویمنز ٹیم کے درمیان سریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنی میچ ہوا جس میں پاکستان نے شاندار انداز میں آخری گین پر جو کہ سنسلی خیز میچ ہو گیا تھا اس میں ایک سو آٹھ رن کا عدف چیز کر کے کامیابی حاصل کی اور سریز میں کلین سوی مکمل کیا آج کا جو میچ تھا اس میں تو بہاصل نے بھی ایک وکیٹ حاصل کی لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو مہمان ٹیم ہے سری لنکا اس کی آٹھ وکٹیں گنی جن میں سے پانچ وکٹیں رن آوٹ کے ذریعے گرین اور تین وکٹوں میں سے ایک وکٹ پاکستان کے پلیئرز نے حاصل کی تو بہاصل نے آج ایک وکٹ حاصل کی انہیں سریز کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا اس سے پہلے وہ سریز کے پہلے میچ میں پہلے میچ آٹھ رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی تھی جو کہ پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل دیبیو میں کسی بھی پاکستانی ویمن بولر کی جانب سے حاصل کردہ یا بیسٹ بولنگ کار کردی ہے اس سے پہلے کوئی بھی پاکستانی ویمن بولر اپنے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں دو سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکی تھی اور اب توبہ آسن کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پہلی ہی سریز میں مین آف دی سریز کا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے پاکستان کی ویمنٹس ٹیم میں اس نے اپنی تاریخ میں پہلی بار سری لنکا کو کلین سویپ کیا جبکہ مجموعی طور پر یہ تیسرا موقع تھا کہ پاکستان نے کسی ٹیم کو کلین سویپ سے دوچار کیا اس سے پہلے پاکستان نے پہلی بار دو ہزار اٹھارہ میں بنگلہ دیش کو کلین سویپ کیا تھا جب پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے ٹور پر گئی تھی تین کے تین میچیں جیتے تھے اس کے علاوہ پاکستان نے اکتوبر دو ہزار انیس میں بنگلہ دیش کو ایک بار پھر کلین سویپ کی خفت سے دوچار کیا جب بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی تھی یہ میں ان میچوں کی بات کر رہا ہوں جن میں کمز کم تین میچیں کھلے گئے ہوں اور یہ بہمی سریز ہو اور اب پاکستان نے اپنا تیسرا جو کلین سویپ ہے وہ سری لنکا کے خلاف کیا ہے اور یہ سری لنکا کے خلاف کسی بھی ٹیم کی جانب سے ہونے والا مجموعی طور پر نوہ اور پاکستان کا پہلا کلین سویپ ہے پاکستان کی حال ہے جو ویمنٹ ورلڈ کپ تھا اس میں جو کارکرگی تھی انتہائی مایوس کون رہی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان نے سری لنکا کے خلاف جس انداز میں کامیابی حاصل کی ہے وہ خاصی خوشائند ہے اس سری سے پہلے پاکستان کی اور سری لنکا کی ویمنٹ سری مو کا جو ریکارڈ تھا آئین برابر تھا تیرہ میں سے ایک میچ بے نتیجہ رہا تھا جبکہ دیگر بارہ میچوں میں سے دونوں ٹیموں نے چھے چھے کامیابیاں حاصل کی تھی لیکن اب پاکستان کا پرڑا واضح طور پر بھاری ہو گیا ہے پاکستان نے نو کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اس کے بدلے سری لنکا کو باہمی میچوں میں چھے کامیابیاں ملی ہیں جو اس بات کا اشارہ آئے کہ پاکستان کی ویمنٹس ٹیم کی جو بہتری ہے کارکردگی میں وہ بہتری آتی جا رہی ہے اور پاکستان کی ویمنٹس ٹیم آگے بڑھیں گی اس کے علاوہ آپ سری لنکا اور پاکستان کی ویمنٹس ٹیم کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سریز بھی کھیلی جائے گی اس کا جو نتیج ہوگا اور جنگ کو پریوی ہوگا سریز سے پہلے کے کیا نتیج رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کون سا احزاز حاصل کر سکتی ہے یہ تمام تفصیلات آپ بہت ہی جال وارلڈ سپورٹس پر ملحظہ کر سکیں گے